اسلام علیکم ناظرین ہم تم ڈیجیٹل پر میں ہوں آپ کا میز زبان امتیاز شاد پاکستان کی بڑی عدالت کا بڑا فیصلہ چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے ایسا فیصلہ دے دیا کہ پی ڈی ایم کی صفوں میں ماتم ماتم نظر آ رہا ہے پی ڈی ایم کی صفوں میں ماتم بچ گیا ہے اور ہر طرف رونا دونا شروع ہو گیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے حکم جاری کیا کہ ایک گھنٹے کے اندر اندر عمران خان کو میرے سامنے لائے جائے عمران خان کو جب وہاں لائے گیا تو چیف جسٹس آف پاکستان نے اس تفسار کیا پوچھا کہ کس بنیاد پر آپ لوگوں نے ہائی کورٹ کے آہاتے سے عمران خان کو گرفتار کیا جب نیب نے بتایا کہ ہم نے یہ ہمارے ورنٹ ہیں ہم نے اس بنیاد پر انہیں گرفتار کیا تو چیف جسٹس نے فرمایا کہ اس کا مطلب پھر کل کو کوئی عدالتوں میں انصاف لینے نہ آئے وہاں پر تو عدالتیں سہولتکار کے طور پر کام کریں گی اور آپ کو گرفتاریاں دلواتی رہیں گی اس پر جسٹس عطر من اللہ نے کہا کہ یہ انتہائی غیر قانونی عمل کیا ہے آپ نے اور آپ نے ہائی کورٹ کے آہاتے کے اندر ہائی کورٹ کی بھی توہین کی ہے کیا نیب کو کسی کا کوئی ڈر نہیں ہے نیب جس کو جب جہاں چاہتا ہے گرفتار کر لیتا ہے کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنی بیل کے لیے آیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو گرفتاری کر لی ہے اس حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان نے ایک بہت بڑی خوشخبری دی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے اس فیصلے کو کل عدم قرار دے دیا ہے جو فیصلہ ہائی کورٹ نے دیا کہ یہ گرفتاری عمران خان کی جو ہے یہ قانونی ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے اسے غیر قانونی قرار دے دیا اور عمران خان سے کہا کہ فوری طور پر آپ دوبارہ سے ہائی کورٹ سے رجوع کریں اور یہ آپ کا کیس خارج کیا جائے اب عمران خان کو آج ہی کی ڈیٹ میں رہائی ملنے والی ہے یہ بہت بڑی خبر ہے اور کارکنان جو پی ٹی آئی کے ہیں ان کے لیے بھی بہت بڑی خبر ہے بہرحال یہ بات اس سے پہلے اگر ہو جاتی اور اس طرح نیب جو ہے وہ رینجر کی مدد سے دعویٰ نہ بولتی اور عمران خان کو گرفتار نہ کرتی تو شاید اس ملک کا نقشہ کچھ اور ہوتا آج جو پاکستان کا منظر پاکستان کا جو نقشہ پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے کم از کم یہ منظر اور یہ نقشہ نہ ہوتا ہر طرف آگ بڑھکی ہوئی ہے اتنی زیادہ یہاں پر اموات ہو گئی ہیں لاشیں گری ہیں اور لوگوں کی عملات کو نقصان پہنچا ہے گاڑیوں کا نقصان ہوا ہے اور خاص طور پر سیکیورٹی اداروں کی جو مقامات ہیں ان کو آگ لگائی گئی اور انہیں جلایا گیا یہ نقصانات کبھی نہ ہوتے اگر قانون اور آئین کے دیرے میں رہ کر گرفتاری کی جاتی اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت جلد بازی میں تھے بڑی جلد بازی کی انہوں نے گرفتاری کرنے میں اور چیف جسٹس آف پاکستان نے ان لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا جو ابھی ابھی مٹھائیوں کے آرڈر دے چکے تھے اور سوچ بیٹھے تھے کہ اب عمران خان کو لمبی جیل ہوگی اور عمران خان اب کبھی باہر نہیں آئیں گے اور یہ پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی عمران خان آج ہی اپنے کارکنان کے درمیان ہوں گے عمران خان کو یہ جو ریلیف ملا ہے فقط اس بنیاد پر ملا ہے کہ وہاں پر جسٹس آب نے ریمارکس دیئے کہ کیا اس سے پہلے بھی کبھی عمران خان جو ہیں وہ اس طرح سے انہوں نے کوئی غیر قانونی عمل کیا ہے جبکہ ان کا ماضی اگر ٹھیک ہے تو پھر آپ کس بنیاد پر انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں جب یہ بتایا گیا کہ آپ نے یکم کو یکم مئی کو جو ہے وہ آرڈر جاری کیے لیکن آپ گرفتاری آپ نے نو کو ہی کرنی تھی اور وہ آ کر عدالت کے احاتے سے ہی کرنی تھی اس کا مطلب آپ کی پلیننگ میں شامل تھا انہوں نے کہا ہم نے یہ اجازت جو ہے وہ لی ہے وزارت داخلہ سے ہم نے ہیلپ لی ہے تو اس وقت چیف جسٹس نے کہا کہ کیا مطلب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی گرفتاری وزارت داخلہ نے کی ہے تو فوری طور پر پینترہ بدلتے ہوئے وکیل نے کہا کہ نہیں ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہم نے اپنے نوٹس کو ایمپلیمنٹ کروانا تھا تو یہاں پر آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ ہماری انہوں نے مدد کی ہے جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ نیب جو ہے وہ بڑا شتر بے مہار ہو چکا ہے جس کو جہاں جب چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے بہرحال اس نیب کے اوپر بھی بات ہوگی سب سے پہلے فوری طور پر عمران خان جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کریں اب عمران خان جو ہے وہ ہائی کورٹ سے رجوع کر کے عمران خان اپنے کارکنوں کے درمیان آج رات ہوں گے یہ اس سے بڑی کوئی خوشخبری ہو نہیں سکتی ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کے لیے بہرحال اس وقت جو پاکستان کے اوپر مشکل وقت آیا ہوا ہے اس مشکل وقت سے بھی بجا جا سکتا ہے یہ بڑی دانشمندی کی ہے اور یہی وہ راستہ تھا جس راستے کی بنیاد پر پاکستان کے اندر لگی ساگ کو بجا جا سکتا تھا جو جو اپ ڈیٹس ہیں گی میں آپ کے ساتھ رابطے میں روں گا اپنے اس چینل کا بھی خیار رکھئے گا اسے لائک بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے گا اور اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں گا اپنا اپنے گرد و نوا کا خیار رکھئے پاکستان پاکستان